دیکھیں حضرت سحل بن سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ بیان فرمایا ہے آپ کہتے ہیں کہ اب لوگوں میں اس کو مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی باقی نہیں ہے تو آپ کا یہ جملہ تحدیث نعمت کے طور پر تھا تکبرن نہیں ہے غرور کے طور پر نہیں ہے یہ ہوتا ہے بعض اوقات اگر کوئی شخص کسی اللہ تعالیٰ کی نعمت میں تنہا ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا خصوصی کرم کیا ہو اور وہ فخرن یا تکبرن نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اظہار کے قصد و ارادے سے اس چیز کو اپنے طرف منصوب کر کے اور دوسروں کے پاس اس کا نہ ہو نہ بھی ذکر کر دے جیسے کہے کہ جتنا پیسہ میرے پاس ہے در علاقے میں کسی کے پاس نہیں ہے جتنا علم اللہ نے مجھے دیا ہے ایسا کسی اور کے پاس نہیں ہوگا اور وہ تکبر غرور سے ایسا نہیں کہہ رہا تو یہ بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگرچہ اس طرح کہنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے اور دوسرا اگر کوئی کہہ رہا ہو تو ہمیں بدگمانی اس سے نہیں کرنی چاہیے حد تل امکان تو نہیں کہیں یہ سب سے بہتر ہے کیونکہ یہ تو صحابی تھے کہاں صحابی کہاں ہم جیسے ادنا لوگ وہ اپنے نفس پر غالب تھے نفس و شیطان سے مقابلہ کرنے والے تھے اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم تھوڑی تھوڑی چیزوں کے اندر اپنے عامال کو سنا کر اپنے باطن کی خرابی کی وجہ سے اخلاص سے کوسو دور جا کے پڑھ جاتے ہیں جب ہم کوئی عمل سناتے ہیں لوگ اس کے تعریف کرتے ہیں ان کے چیزوں پر تعجب پیدا ہو جاتا ہے وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو بس اندر سے آوازیں آتی ہیں دوسرا عمل بھی سناو تیسرا عمل بھی سنا دے چوتھا عمل بھی سنا دے دھومتے ہیں پھر سوچتے ہیں کیا سناوں اس وقت اپنا کارنامہ کہ سارے لوگ مزید تعریف کریں مزید تعجب خیز نگاہوں سے مجھے دیکھیں مزید مجھے عزت سے نواز دیں تو یہ ہمارے صورت حال ہوتی ہے وہ صحابی تھے صحابہ میں کوئی تعریف کی خواہش کا پہلو نہیں تھا یا ان کی ذات میں ایسا کوئی مطبع بری عادت نہیں تھی وہ اپنے آمال اگر سناتے بھی تھے تو واقعی بڑے اخلاص کے ساتھ اور تحجیس نعمت کے طور پر اسی اس کو سمجھنا ہوگا عوام الناس بعض اوقات اسی طرح کی چیزیں پڑھنے کے بعد دلیل بنا لیتی ہے وہ جو اگر ہم نے بیان کر لے کیا ہوا حضرت سحال بن سعاد نے بھی تو بیان کیا تھا ارے بھائی کہاں سحال بن سعاد کہاں آپ کہاں وہ سرکار کے صحبت یافتہ کہاں ہماری صحبت کہاں وہ متقی پرہزگار لوگ کہاں ہم ہر لمحہ اپنے نفس و شیطان کی اطاعت کرنے والے تو فرق ہے زمین آسمان کا تو خلاص کلام یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی ایک بیان کر رہا ہو ہمیں اس سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے دوسری بات اگر ہم خود بیان کرنا چاہیں تو کبھی کبھار اگر ایسا ہو جائے تو چلے چل جاتا ہے لیکن اس کی عادت نہ بنائے اور وہ کبھی کبھار بھی ترک کر دیا جائے تو یہ نورن علی نور ہے